اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں آپ کی ہو سوفیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہے زبردست ٹیکنولوجی 3D انیمیشن اپ کی سوشل میڈیا مارکٹنگ کے بارے میں ہے کس طرح یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر نہ صرف ان کا قیمتی وقت اور اس پیسہ ضائع کر رہی ہے اور وہ چیز اپراہم نہیں کرتی جن کا وہ دعویٰ کرتی ہے حقیقت کیا ہے تو ویڈیو کو آپ پی تنظیر ہو دیکھیں اکسہ چالی اپس آپ کو انیمیشن کے نام پر اپس انسٹال کرواتی ہے اور ان اپس کی پرموشن اور ریٹنگ کے لیے بہت سے چھوٹے دعوے کرتی ہے کہ ان کے پاس وہ فیچرز ہیں وہ کئی ہور نہیں ملتے اور آپ کو حق ہے کہ آپ ان کو فریلی جس طرح مزیز استعمال کریں لیکن لوگ ان کے بعد پتا چلتا ہے کہ کلکت اس کے برقس ہے آپ کو اکسہ جالی ریویوز ملے ہوں گے جس میں بہت زیادہ اپس کی طریقے کی گئی ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ریویوز جالی اکاؤنٹ سے لکھے گئے ہوتی ہیں کچھ اپس کے لائس اور بیوز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کوالٹی اتنی ہی غیرمیاری اور خراب ہوتی ہے کچھ اپس آپ کو انیمیشن پر وارٹر مارک دیتی ہیں اور اسے اٹھانے کے لیے پیسے دینے کرتی ہیں تاکہ پیسے دینے کے باوجود ایک چھوٹا سا وارٹر مارک کرنے دیتی ہیں یا ویڈیو کے میار کو فراب کر دیتی ہیں یہ اپس آپ کو محضور تصویریں لگانے یا ایپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہیں اور پھر آپ سے پریمی امرسائی کے لیے پیسے مانگتی ہیں یہ اپس ویڈیو کی مدد کو بھی کام کر دیتی ہے صرف چاند سیکنڈ کی ویڈیو بنانے کی اجازت دیتی ہیں مزید وقت کے لیے پیسے مانگتی ہیں سب سے اہم بات یہ اپس آپ کا ڈیٹا بھی چھوڑی کر سکتی ہیں اس لیے کسی بھی آپ کو ڈانلوڈ کرنے سے پہلے اعتیاد کریں ان اپس میں ختم نہ ہونے ملے استحارات ہوتی ہیں آپ ابھی اپس کا استعمال شروع ہی کرتے ہیں کہ ان پر استحارات کی بیمار ہوتی ہے یہ اپس آپ کو آن لائن ارنی کا جانسہ بھی دیتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو استعمال کریں ان کا اصل مقصد صرف پیسے کمانا ہوتا ہے آپ کو کچھ دینا ہوتا ہے آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے کسی بھی اپ کو ڈانلوڈ کرنے سے پہلے اس کے ڈیویلپر اور کپنی کے بارے میں تحقیب کر لینی چاہیے کیونکہ اکثر اپس ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے چھوٹے ڈیویلپر سے اپس ایسی ہوتی ہیں اپس ایسی اور بہت سے فیچرز کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کچھ حقیقی سالفین ایسے ہوتے ہیں آپ کچھ سالفین کش گعیات اور مسائل کو سنجدگی سے لیتی ہے اور نئے حال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپس کے اندر یا ویب سیٹ پر سپورٹنگ سیکشن ہوتا ہے جہاں آپ اپنی پریشانی کا حاضر نکال سکتے ہیں اچھے اپس میں اگر کچھ فیچرز موقھ ہوتے ہیں تو وہ سچ میں کام کرتے ہیں جالی اپس فائرس پھلانے کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں جالی اپس میں آپ دیرز کم ہوتی ہیں یہ بہت کل نہیں ہوتی ان کی سیکیورٹی بھی کمزور ہوتی ہے اچھے ایپس کا انٹرفیس بھی صاف ہوتا ہے سارفین ایپس کی فیچرز اور کارکردی کے بارے میں اپنے حقیقی تجربات لکھتے ہیں درمانفی دونوں رائے شامل ہوتی ہیں ریٹنگ متوازن ہوتی ہے اور ہاری قسم کی رائے موجود ہوتی ہیں اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو بھی ان ایپس بچنے میں مدد مل سکے ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں وائس چینجرز کی یہ ایک عام مسئلہ ہے جو بہت سارفین کو درپیش ہے خاص طور پر ایسی ایپس کے ساتھ میں نے کچھ ایپس کی سکرین شورٹ اور ویڈیوز بھی دیئے ہیں تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے ایسے ڈیویلپر جو جانبور کر ریٹنگ کے چکر میں دھوکہ دیتے ہیں انہیں قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ جب مانا یا قبول تو ڈیویلپرز کو چاہیے کہ وہ اپنے ایپ کے بارے میں سچ بولیں اور وہی فیچرز بتائیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں اگر حقیقت ہم نے جان ہی لی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسرے لوگوں تاکہ اس کی رسائی کریں تاکہ وہ ان جالی ایپ سے بس سکیں اور ان کا شکار نام ہو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے 3D اینیمیشن کی فیک مارکٹنگ کے بارے میں جانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمیل میں اپنی رائے دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پرس کریں تو دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ پیس